موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علی ایک پاکستانی اسلامی سکولر سیاستدان اور مصنف تھے عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکری جنرل اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علی کی تقریباً ساری زندگی کادیانیوں کو غیر مسلم اور مرتد قرار دلوانے میں بسر ہوئی سن انیس سو باون میں جب پاکستان میں پہلی بار کادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو سرگرم قائدین میں شامل تھے دوسری بار انیس سو چوہتر میں کادیانیوں کے خلاف تحریک کی قیادت انہوں نے کی جس کے نتیجے میں پاکستان میں کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا انہی کی چلائی گئی تحریک کے نتیجے میں کادیانیوں کے مرکز ربوہ کا نام تبدیل کر کے سرکاری طور پر چناب نگر رکھا گیا مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علی تین بار رکن پنجاب اسملی منتخب ہوئے انہوں نے انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے مرکزی رہنما کے طور پر بھی خدمات انجام دی دوستو سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علی ان علماء حق میں سے ہیں کہ جن کی تمام زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت عقیدہ ختم نبوت اور انناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے شبانہ روز جد و جہد میں گزری آپ جید عالم دین بے مثال خطیب اور زبردست مناظر تھے آپ اکتیس دسمبر سن انیس اکتیس کو حاجی احمد بخش کے ہاں چنیوٹ کے راج پودھ گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے چنیوٹ میں حاصل کی اور پھر جامعہ خیر المدارس ملتان سمیت مختلف دینی مدارس میں نامور استازہ کرام کے پاس دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دارالعلوم اسلامیہ ٹرنڈو اللہ یار سندھ سے دور حدیث مکمل کیا عالم دین کے منصب پر فائز ہو کر آپ نے پوری زندگی عقید ختم نبوت کے تحفظ اور مسلمانوں کو فتن قادیانیت سے آقا کرنے میں گزار دی آپ نے امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب سے خوب استفادہ کیا سن انیس سو تری پر میں تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پہلی مرتبہ گرفتار ہو کر چھ ماہ تک قیدو بند کی صحبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا سن انیس سو چوون میں مدرسہ عربیہ چینیوٹ کی بنیاد رکھی سن انیس سو ستر میں ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چینیوٹ قائم کر کے اس میں شعبہ تعلیم و تصنیف اور شعبہ تبلیغ کو قائم کر کے پوری دنیا میں عقید ختم نبوت کے تحفظ کے مشن کو پھیلانے کا آغاز کیا اور پھر سن انیس سو پچانوے میں مدرسہ چینیوٹ کی بنیاد رکھی آپ نے پوری دنیا میں فتنہ قادیانیت کا علمی تاقب کیا اور لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے نائی جیریہ میں قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ پوری دنیا میں مشہور ہے جہاں آپ نے چھ گھنٹے تک مرزائی مناظر کے ساتھ مسلسل مناظرے میں شکست دی اور اس مناظرے کے مرزائی جج نے آپ کے حق میں فیصلہ اور کامیابی کا اعلان کیا جس کی وجہ سے مناظرے میں مجود ایک ہزار سے زائد قادیانیوں نے مرزائی سے تائب ہو کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دو درجن سے زائد ممالک کے دورے کیے آپ نے سعودی عرب میں دس اپریل سن انیس سو چوہتر کو پوری دنیا سے آئی ہوئی ایک سو زائد با اثر علمی و دینی شخصیات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و ضرورت اور فتنہ قادیانیت کی رشہ دوانیوں کو بڑے جاندار اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کر کے رابطہ عالم اسلامی سے قادیانیوں کے کفر کا فتوہ حاصل کیا قومی اسملی نے سا ستمبر سن انیس سو چوہتر کو متفقہ طور پر قادیانیوں اور ان کے تمام گروپوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علی نے اندرونے و بیرونے ملک رد قادیانیت کے انوان پر مختلف دینی مدارس اور یونیورسٹی میں کورس کرانے کا سلسلہ بھی زندگی بھر جاری رکھا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سینکڑو مبلغ تیار کر کے میدان عمل میں لا گھڑا کیے سن انیس سو چھہسی میں خادم علی حرمین الشرفین شاہ فہد مرہوم کی خصوصی دعوت پر مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے دنیا بھر سے آئے طلبہ کو رد قادیانیت کے انوان پر خصوصی کورس کروایا اس کے علاوہ آپ نے عالم اسلام کی عظیم دینی یونیورسٹی دار العلم دیوبند میں بھی رد قادیانیت کے انوان پر خصوصی کورس کروایا اور آپ کے خود بات رد قادیانیت کے ذریعی اصول کے انوان سے ایک سیگم کتاب کی صورت میں شائع ہو کر پوری دنیا میں عام ہو گئے آپ نے جہاں ختم نبوت کے محاصف پر تاریخی کام کیا مہا آپ نے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت مجلس احرار الاسلام جمعیت علماء اسلام انجومن تبلیغ اسلام تنظیم اہل سنت ورلڈ پاسبان ختم نبوت متحدہ علماء کونسل اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے پلیٹ فارم پر متحرک رہے آپ نے تحریک تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ میں بھی بھرپور حصہ لیا آپ نے چینیوٹ سے تین مرتبہ صحبائی اسمبلی کے رکن اور ایک مرتبہ بلدیہ چینیوٹ کے چیئرمن منتخب ہو کر اسلام اور عوام کی بھرپور خدمت کی حق اور سچ کے لیے ہمیشہ قید و بند کی صحبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا آپ نے عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیس سے زائد کتاب تصنیف اور تعلیف کی ان میں سے کئی کتاب عربی اور انگلی زبانوں میں بھی شائع ہو چکی ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کی منظوری مکہ مکرمہ میں خاجہ خاجگان کتب الاکتاب حضرت مولانا خاجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ نے دی اس موقع پر مسجد الحرام بہت اللہ کے مدارس شیخ حرم فضلت الشیخ مولانا محمد مکی حجازی رحمت اللہ علیہ اور انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے مجودہ مرکزی امیر مولانا ڈاکٹر سعید احمد انایت اللہ مجزلہ اور میاں فضل حق احراری مرہوم بھی مجود تھے پھر دس اکتوبر انیس سو پچاسی کو حضرت مولانا خاجہ خان محمد نے کندیا شریف میں ایک اجلاس بلا کر اس فیصلے کی توسیق فرمائی اب اس کے پہلے مرکزی سیکرٹری جنرل بنائے گئے قائدین کی پرخلوز کوشش ہوئی ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ جماعت قلیل عرصے میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے آخری عمر میں قادیانی اوقاف کو سرکاری تحویل میں لینے شناکتی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اضافہ یا مسلم وغیر مسلم کے لیے شناکتی کارڈ کا رنگ تبدیل کروانے اور چناب نگر کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دلوانے کے لیے بستر مرگ پر بھی شدید علالت کے باوجود سرگرم عمل رہے پچاس سال تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے آخر کار آپ ستائیس جون سن دوہزار چار کو لہر میں انتقال کر گئے آپ کی پہلی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ لہر میں پیر طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی جبکہ دوسری نماز جنازہ چنیوٹ میں پیر طریقت حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی جسے چنیوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ سمجھا جاتا ہے آپ کو قبرستان حافظ دیوان چنیوٹ میں سپردے خاک کر دیا گیا دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدفرت فرمائے آپ کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین